سلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی تحریک انصاف کے چیر میں نمران خان کو بلاخر گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں اور مختلف قصبوں میں اسی طرح مختلف اضلاع میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کی طرف سے شدید احتجاج شروع کر دیا گیا ہے لہور فیصل آباد گجران والا سیال کورٹ ملتان اور اسی طرح ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند ہونے لگے ہیں اور تحریک انصاف کے مختلف کارکنان ایک بڑی تعداد میں حکومت کے خلاف سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں اب عمران خان کی گرفتاری آخر اس موقع پر کیوں ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کو آج ابھی تھوڑی در پہلے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت کیا صورتحال تھی تحریک انصاف کے وکیل یعنی عمران خان کے وکیل علی گوہر نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے میڈیا کے نمائندگان کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ کے آہاتے کے اندر بائیو میٹرک والی جگہ پر ویلچیر پر موجود تھے جہاں پر یہ رینجرز کے اہل کا رائے کلس کے اہل کا رائے اور انہوں نے عدالت کے جہاں وہاں پر وہ دروازہ نمائج جنگلہ لگا ہوتا ہے اسے بھی توڑ دیا اور عمران خان کے سر پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور اسی طرح عمران خان کو تشدد کیا ان کے وکیل علی گوہر کے مطابق جو ارد گرد بھکلا موجود تھے اور خود علی گوہر کے اوپر سپریہ کیا گیا جس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ انکانشیس ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور بعد انہیں عدالتی ایک اہل کار نے اٹھایا اور بتایا کہ وہ انکانشیس تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے حوالے سے کل بی جی آئی ایس پیئر کا ایک مزمتی بیان سامنے آیا جس کے بعد پورے کا پورا میڈیا یعنی اٹھانویں فیصد میڈیا جو پی ڈی ایم جماعتوں کا ترجمان بنا ہوا ہے اور تمام تر میڈیا کے ذابطوں کے برعکس صرف اور صرف حکومت کی حمایت کر رہا ہے اور تحریک انصاف کی مخالفت کر رہا ہے اسی طرح پی ڈی ایم اتھات کے نام پر تمام سیاسی جماعتوں کا جو وطیرہ ہے وہ بھی قوم سے ڈھکا چھپا نہیں تو انہوں نے عمران خان کو آج جس انداز میں گرفتار کیا ہے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بھی شدید برمی کا اظہار کیا گیا ہے اور تا وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کریں یا آئی جی اسلامباد پیش ہوں پولس کے دیگر آلہ آفیسر اور ذمہ داران کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے متنبع کیا ہے کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو پھر وزیراعظم کو ہم طلب کر لیں گے اب یہاں پر یہ بات کا ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ حکمران صرف اور صرف انتخابات سے خوفزدہ ہیں جیسا کہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ وہ کسی طور پر عمران خان سے انتخابات نہیں جیت سکتے اور یہ بات بھی پورا ملک جانتا ہے اور عمران خان خود متواتر کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے نہ اہل بھی کریں گے بلکہ عمران خان تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ ان پر جو دو قاتلانہ حملے ہوئے اس میں جنرل فیصل نصیر شامر ہیں انہوں نے عرش شریف قتل کا بھی ان پر الزام عائد کیا تھا جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی شدید مضامت سامنے آئی اور اس کے بعد سے کل رات سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو آج اس موقع پر عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا جہاں یہ موقع درست ثابت ہو گیا کہ وہ ملک میں حقیقی ازادی لانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اصل اختیار منتخب حکومتوں کے پاس نہیں ہوتا عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہوتا بلکہ یہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو وہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو آج جس طرح گرفتار کیا گیا ہے ملک میں مزید سیاسی محاضرائی بڑھے گی سیاسی کشیدگی بڑھے گی جس سے لازمی طور پر ملکی میشید مزید زبال پذیر ہوگی اور حکمران کسی طور پر انتخابات نہیں کروائیں گے انہوں نے مذاکرات کا لولی پاپ دیا عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے اب ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور اس پر اب تک یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پیش نہیں کیا جاتا اور عدالت کی بھی حکم عدولی کی جاتی ہے جس طرح حکمران مسلسل چیف جسٹ اسلامباد پاکستان کی کردار کشی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھیں کہ ملک میں واقعی ایک بڑا احتجاج شروع ہوگا اور یہ احتجاج انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اگر عمران خان ڈٹے رہے اور عمران خان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری کترے تک ڈٹے رہیں گے اور اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے برحال آج عمران خان کی گرفتاری سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں اصل اختیار منتخب نمائندوں کے پاس نہیں اور جو عمران خان الزامات آئیت کرتے ہیں یا جو بھی وزیریعظم جب بھی وزارت عزمہ کی کرسی سے اتارا جاتا ہے وہ جو الزام آئیت کرتا تھا وہ آج ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا اور یہ کسی طور پر بھی ملک کے لیے بہتر نہیں اس سے پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی ہے اور ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ کسی طور پر عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں عمران خان کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں لیکن عوام اپنا راستہ بناتے ہیں یا نہیں بنا پاتے اس کے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے اس وقت تک ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور احتجاج شروع ہو چکا ہے جس سے لگتا ہے کہ عوام کا مزاج بھی بہت ہاتھ تک تدیل ہو چکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے اہل کھانا کا خیال رکھیں شکریہ